آج کے سمجھ میں یہ بہت ہی کرونک بیماریوں سے ایک بیماری بلتی جا رہی ہے آئی کولیسٹرول کے مریضوں کو ہارٹ اٹیک اور سٹوک جیسی بیماریوں کا جان لے ہوا حتنا بنا رہتا ہے ہلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر فرال خان اور ملتوم تو آئی یوٹیوب چینل ڈاکٹر ڈاکٹر پوز آج کی ویڈیو ہے دوستو ہم بات کریں گے کولیسٹرول کے بارے میں کولیسٹرول کیا ہوتا ہے اس کیوں ہماری نصروں میں بنتا ہے اور اس کے کچھ گھرے کو тиپائے جو آپ کی نصروں میں جمعگردگی کو باہر نکال کے آپ کی نصروں کو ساف کر دے گا دوستو کولیسٹرول ہماری نصروں میں جمع ہونے والی گنڈگی کو بولتے ہیں دوستو کولیسٹرول ہمارے فون میں موجود ہوتا ہے اور یہ دو طریقے کا ہوتا ہے ڈیل ڈ اٹڈیل LDL کولیسٹرول جو ہوتا ہے دوستو یہ بیٹ کولیسٹرول میں کاؤٹ کیا جاتا ہے اور HDL جو ہے یہ گونٹ کولیسٹرول میں کاؤٹ کیا جاتا ہے بیٹ کولیسٹرول یعنی کہ LDL اگر اسی مہتار یا اس کی کوانٹسی بڑھ جاتی ہے تو یہ ہماری نظر میں جمل لگتا ہے دوکہ بلوکج کاؤز کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہارٹ میں بین ہوتا ہے اس ٹروک آنے کے چانچچ بڑھ جاتے ہیں HDL یہ گونٹ کولیسٹرول ہو سا ہے یہ ہمارے LDL یعنی کی بیٹ کولیسٹرول کو اچھے کولیسٹرول میں کنورٹ کرنے کا کاؤزرتا ہے LDL یعنی کی بیٹ کولیسٹرول اگر ہماری بڈی میں بڑھ جاتا ہے ہماری نصر میں بڑھ جاتا ہے تو اس کی کچھ سیوٹمز بنتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں اس کے سیمٹوپس نہیں آتے جس کی وجہ سے وہ فرابر علاج نہیں کرا پاتے کئی کار دوستو سیوٹمز اپیر نہیں ہوتے سامنے نہیں آتے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہیں ان کو کٹروز کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ایک پروپر ٹریکمنٹ نہیں چلا کھاتے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری کا خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ ڈائیٹ کا صحیح رکھ رکھا ہمارے بلڈ میں جمع ہونے والے بیٹ کولیسٹرول کو روح سکتا ہے آئی کولیسٹرول والے وریدوں کو دادہ سے دادہ اپنے دائیز میں ہری سبتیوں کو انکنوٹ کرنا چاہیے آپ کا ڈیلی روٹین آپ کا کھانپان اور ورکاؤٹ سے وہ جوان ہونے والے ایڈین یعنی کی بیٹ کولیسٹرول کو جوان ہونے سے روح سکتا ہے دوستو تو آج میں فود بتاؤں گا وہ فود آپ کی نسوں میں جوان ہونے والی گندگی کو باہر نکالنے میں بہت کارگر ہوں گے بہت زیادہ مدد کرے گے اس سے آپ کے بلٹ سرکولیشن میں بہت اچھا صدار ہوگا اس سے کہ آپ کے بلٹ میں جمع ہونا بیٹ کولیسٹرول ختم ہو جائے گا اور آپ کو ہارٹیٹیک جیسی بیماری کا خطرہ دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا آئیے دوستو جانتے ہیں کچھ ایسے ڈپس جو آپ کے بیٹ کولیسٹرول کو اچھے کولیسٹرول میں کنورٹ کریں گے اور اسے باہر بھی نکالنے پھر پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں کومن ٹاپک کی ڈائٹ ہیلڈی اور ہائیجینک ٹائٹ لیں جب آپ کا کولیسٹرول آئی ہے نسو میں جب آپ دندگی بیٹ کولیسٹرول ہی ہوتا ہے یہ نسو کی الدگونی پڑتوں میں جبکہ خون میں بلوکش پیدا کرتا ہے اسے بچنے کے لیے ڈائٹ اچھی رکھیں آدھا تلہ منا چھوڑ کا ڈائٹ میں سابو تناز سبزیاں پرل لین پروٹیٹ کا سیون کریں تو ٹرانس فیٹ کو بلکل کر دیں ایسا کرنے سے کچھ ہی سمیہ میں ہائی کولیسٹرول اپنے آپ کنٹرول آ جائے گا دوسری ٹک رہتی ہے دوستو رچ فائبر فوٹ کا سیون کریں دوستو جتنے ہی زیادہ فائبر رچ ڈائٹ لیں گے اتنی ہی جلدی اترا ہی اچھا آپ کا بیٹ کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے گا دوستو فائبر ہمارے بیٹ کولیسٹرول کو ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ یائنٹ فل ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے بھوٹ کولیسٹرول کو بھی مڑاتا ہے اس کے لیے کھانے میں جاؤ، سیب، فری بھالی سبزیاں اور اوٹس کا استعمال کریں اس کو کٹنیو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں گے اپنی ڈائٹ میں کھانے میں لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ ورد ہوگا دو تو تیسری ٹپ ہے اوویگا 3 فیٹی ایسیڈ اوویگا 3 فیٹی ایسیڈ کارڈیو پروٹیکٹیو کوالٹی کے لیے جانا جاتا ہے یہ بہت اچھا گام کرتا ہے ہمارے ہارڈ کو سٹنٹ دینے میں یہ ایچ ڈائل یعنی کے بھوٹ کولیسٹرول کو بھوست کرتا ہے تاتھ ہی بیٹ کولیسٹرول کو فگلا کر نسوں سے باہر کر دیتا ہے اویگا 3 فیٹی ایسیڈ عام طور سے باداروں میں آپ اکروٹ کے روپ میں لے سکتے ہو بادار کی روپ میں لے سکتے ہو مچھلی میں بھی مل جاتا ہے لسی کے بیچ میں بھی بہت اچھا اویگا 3 کوالٹی مل جاتی ہے یہی حصہ تیون کریں یوز کریں اگر آپ کو بہت جاتی دیبنے کو ملے گا آپ کے ہارٹ میں سافت آئے گی اور آپ کافی انرجیٹک سیل کرو گے دو تو فورٹ بھی ہے اور یہ سب سے زیادہ ایپورٹنٹ ہے کہ دیلی صوبہ کو اٹھ کر ایکسرزائز کریں یوگا کریں خود کو فٹ اور ہارٹ کو ہیلزی رکھنے کے لیے ایکسرزائز بہت ضروری ہے دوستو وہ کو اٹھ کر آدھے کھنٹے یوگ آسن کریں پیدل چلنے سے لے کر جوگنگ سائیکلنگ چلانے سے بھی بیٹ کولیسٹرون کم ہو جاتا ہے ایسا دیلی روٹین ایس ڈیل کو بڑھاتا ہے ویسے بھی یہ آپ کی ہماری باڈی کے لیے بہت اچھی رہ گی اس سے ہم ایکٹیو مہتے ہیں ہماری باڈی میں کافی انرجیٹک ہم تیجھ کرتے ہیں اگر ہم پپپکر سائز کرتے ہیں اور یوگا وغیرہ کرتے ہیں اس سے بہت ہیلز مکتی ہے یہ آتا ہے دوستو گرین ٹی کا یوز کرنا گرین ٹی اپنی ڈیلی لائف میں ضرور پیئے دوہوز چائے کو بند کر کے دن میں تین سے چار بار آپ گرین ٹی پیجئے گرین ٹی میں موجود انٹی اکسیڈیٹس کے بہت سادہ یوزفون ہوتے ہیں اگر آپ ہائی کولیسٹرول کے مریض ہیں تو اس کو میں بہت ہی زیادہ ارگمیٹ کروں گا کہ آپ نومل چائے کو جھوڑ گئے گرین ٹی کا یوز کریں اس سے آپ کا آرٹ ہیلزی رہے گا دوستو اس سے آٹومیٹک اپنے آپ نصوں میں جمع بیٹ کولیسٹرول دیرے دیرے پگننے لگے گا اور آپ بیٹ کولیسٹرول کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں بیٹ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کی لاسٹ یہ بھی بہت ہی ایمپورٹن دوستو نیف سن جہاں دوستو نیف سن عام طور سے گھروں میں ہمارے بہت زیادہ سبی کے گھروں میں مل جاتا ہے یہ ہارٹ کے لیے ہمارے بہت اچھا ہوتا ہے حالیت فراد بھول لیوانا نیف نٹ فریشر سے لے کر ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے پالی کے ساتھ لے سچتے ہیں اسے سبزی میں لے سچتے ہیں اسے آپ کا بیٹ کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور یہ دوستو ویسے بھی آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ بن ہے تو دوستو جو بھی آج میں ریٹس بتائی ہیں اس کو آپ اپنے ڈیلی روٹیم میں ڈیلی ڈائیٹ میں لیجئے اور شاید بہت سے لوگ اسے اپنے لیتے بھی ہوں گے آپ اس طریقے سے لیجئے جیسے میں نے بتایا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اس میں بھی آپ کو بہت اچھا رہاں ملے گا دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب چلنے نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ